دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا شیطان کا بیٹا تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا تو چلیے بتاتے ہیں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک بوڑھا شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگا حضور میں شیطان کا پوتا ہوں اور میرا نام ہانا ہے جس وقت حابل نے قابل کو قتل کیا تھا تو اس وقت میں کئی سال کا بچہ تھا پہلے میں شیطان کی پیروی کرتا رہا لیکن میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں توبہ کر لی پھر میری ملاقات حضرت نوح حضرت یعقوب حضرت یوسف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی جن پر میں ایمان لایا اب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے پوتے ہانا کو اپنے ہاتھوں سے مسلمان کیا سبحان اللہ ایک بار کومنٹ میں ضرور لکھئے دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے کیوں پیدا فرمایا ہے تو چلیے بتاتے ہیں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا تھا تقوی ایسا تھا کہ آسمانوں پر فرشتوں کی تبلیغ کیا کرتا تھا اسی ہزار سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا چالیس ہزار سال تک جنت کا خجان چی رہا چودہ ہزار سال تک عرش کا تواف کرتا رہا پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا دوسرے آسمان پر اس کا نام جاہد تھا تیسرے آسمان پر اس کا نام عارف تھا چوتھے پر اس کا نام ولی تھا پانچویں آسمان پر اس کا نام تقی تھا چھٹے آسمان پر اس کا نام خشی تھا اور ساتھویں آسمان پر اس کا نام ازازیل تھا اور قیامت تک اس کا نام ابلیس رہے گا غرور اور تقبر نے اسے کیا سکیا بنا دیا اور آج کل کچھ لوگ ذرا سا مشہور اور پیسے آنے کے بعد ایسا ہی تقبر کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ایسے غرور اور تقبر سے بچائے کومنٹ میں آمین ضرور لکھئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ حاجت کے لئے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی اس کے ساتھ تو بچے بھی تھے ہم نے اس کے بچے پکڑ لیے تو اس کی ماں اپنے بچوں پر گرنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ چڑیا کو کس نے پریشان کیا اس کے بچے اس کو واپس کر دو اور آپ نے دیکھا کہ چیٹیوں کا ایک بل ہم نے جلا ڈالا ہے تو آپ نے پوچھا کہ اس کو کس نے جلایا ہے ہم نے بتایا کہ ہم نے جلایا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو مناسب نہیں کہ کسی کو آگ سے آزاب دے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک چیٹی نے کسی نبی کو کاٹ لیا تو انہوں نے ان کے بل کے بارے میں حکم دیا اور اسے جلا ڈالا تو انہوں نے ان کی طرف وئی کی کہ تجھے ایک چیٹی نے کٹا تھا کیا وجہ ہوئی کہ تم نے پوری جماعت کو ہلاک کر ڈالا جو کی انہوں کی تزوی کرتی تھی صرف ایک ہی کو کیوں نہ مارا جس نے تجھے کٹا تھا دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ مرتے وقت انسان کا موگ کیوں کھلا ہوا رہتا ہے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے چلیے بتاتے ہیں جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ہونٹ نہیں ملتے آپ بھی پڑھ کے دیکھئے ہونٹ آپس میں نہیں ملیں گے موت ایک بہت ہی پینفل پروسس ہے اور جب انسان سکرات الموت کی کیفیت میں ہوتا ہے مطلب جب انسان کی باڈی سے اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تب سائنٹیفکلی انسان کی باڈی کوئی بھی موومنٹ نہیں کر سکتی سوائے زبان کے انسان پر اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ موت کے وقت انسان کلمہ پڑھ پائے چاہے اس کا موہ خلا ہو یا بند ہو زبان لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت کے وقت جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ موت کے وقت ہم سب کو کلمہ شہادت نصیب آتا فرمائے کمنٹ میں آمن ضرور لکھئے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی عظیم اور نیک پیغمبر تھے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام دنیا کی بادشاہت دی تھی ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے اللہ سے کہا میں آپ کی ساری مخلوق کو دعوت دینا چاہتا ہوں اللہ کی طرف سے وہی آئی نہیں سلیمان یہ تیرا کام نہیں ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے زد کی تو ان کو اجازت مل گئی حضرت سلیمان نے سارے جنات اور انسانوں کو کھانا بنانے پر لگا دیا اور ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو اتنا سارا کھانا بن گیا تھا کہ دسترخوان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں ایک مہینے کا وقت لگ جائے جب کھانا تیار ہو چکا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا کھانا تیار ہو چکا ہے اللہ نے کہا پہلے کس کو خیلا ہو گئے زمین والوں کو یا پانی والوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا پانی والوں کو پہلے کھلا دیتا ہوں تب ہی ایک مچھلی پانی سے باہر آئی اور سارا کھانا ایک نوالے میں کھا گئی یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگی دوستو اللہ بہت بڑا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور کس کو کتنا رزق دے